نمسکار کسان بھائی سواغت ہے ہمارے یوٹیوب چینل کیتی کسانی اور گلوگ پر آج کا ہمارا ویڈیو بن رہا ہے ہلدی پروسیسنگ کے اوپر ہم گھر پر آج ہلدی پروسیسنگ کے پر لیے بتائیں گے کسے گھر پر ہلدی پاوڈر پرانک کیا جائے سب سے پہلے آپ کو بزار سے یا ٹکیس سے آئی او ہلدی میں سے چھن کا پروسیسنگ کرنی ہے ان ہلدی روٹس کو چین کرنا پہتا ہے سب سے پہلے آپ دیکھیں کی جو بھول رائزوم ریتا ہے اس کے ساتھ جو فنگر لگی ہوئی جاتی ہے موڑ رائزوم سے فنگر کو علک کریں موڑ رائزوم کو پھر پہتا تک کریں بھول رائزوم پر حجائی کے سمجھ بہت اچھیا ہونکہ پتل نیر گا اور یہ جو فنگر لگے ہیں انھوں کو پروسیسنگ کے لئے اپنایا جاتا ہے سب سے پہلے ہم کو فنگر جہن کرنا پہ کوئی ہے جتنی فنگر آپ چین کرنا چاہے فنگر کا چین کریں اس کے بعد اس کی اچھی طریقے سے دھلائی کی جاتی ہے دھلائی کرنے کا قارن یہ رہا ہے کہ اس کے اوپر لگی دھول بچتی ہے اسے حلدی کا کلر کالا نہ ہو جائے اس لئے اچھے سے اس کی دھلائی کی جائے آپ دیکھ پا ہے کہ اسے دھلائی ہوئی اور کیسے پانی کالا کالا بھٹی ہوئی مطلعہ ہلدی کی سائزی گھنٹ کی نکل گئی ہے اب ہلدی کو گرم کیا جائے گا لگ پر آدھے گھنٹے تک ہلدی کو گرم کر رہے ہیں کلے میں بڑیا سے آگ لگ رہے ہیں آپ دیکھ پا رہے ہیں ہلدی کیسے گرم ہو رہی ہے اور آدھا گھنٹے کے لئے ہم گرم وہاں کہیں گے ہلدی کیسے گرم کر رہے ہیں ہلدی کیسے گرم کر رہے ہیں آپ دیکھ پا رہے ہیں ہلدی کیسے گرم ہو چکی ہے اور پروسسنگ کے لئے ہلدی تیار ہیں ہماری ہلدی سکنے کے لئے دیار ہو چکی ہے اب اس بلیوی ہلدی کو ہم چھنڈی میں کھالی کریں گے اس سے پانی نکل جائے اور ہلدی میں مل جائے اس گرب ہلدی کو ہم تھنڈے پانی میں ڈال کر تھنڈا کریں گے موسیقی 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 کنی شیفت پہلے ہم اس کو کھان لے کے لیکن کی حلدی بہت گڑا پہتی ہے اور اس چیتر میں چکی سے پیشائی کی جائے لیکن چکی ہم کو گرسکتی ہے ایک رائیڈر ہی اس نبال کرنا پڑے گا ہمارے پاس چکی نہیں ہے تو ہم رائیڈر فرو کر رہے ہیں دو سے تین بار گرائنڈر میں پیشیں گے تاکی زیادہ بارک حلدی ہمیں مل پائے ہسٹو بار میں تھوڑی سی بڑی رہی ہے اس کی ایک بار اور پیشائی کی جائے جس سے کافی بارک چونہ میں مل جائے بارک پورڈر کے لیے ہم اچھے سے پیشائی کر رہے ہیں میترو پیشائی ہو چکی ہے ایک بار ایک بار کی پیشائی کے بعد دیتے ہیں ہمیں کیسا پاورڈر ملتا ہے چونکہ یہ گرائنڈر ہے تو یہ گرائنڈر کے حساب سے شکھام کرے گا اس کی پہلی پیشائی کے بعد ہمیں خودورا ملا ہے پاورڈر اس کو ایک بار اور پیشائی کرنے پڑے گیا اس کے بعد ہمیں اچھے پیشائی کا پاورڈر ملے گا اس کی دوسری بار پیشائی کرنے کے بعد آپ دیکھ پا رہا ہے کپنا شاندر پاورڈر ملا ہے بہت پیاری سمیل کھا رہی ہے اس میں سے آپ کو جو بہتار سے آپ پہلے دیں گے ہلتی تو نہ اپنیاں کلر ملے گا اور نہ اپنیاں خوش ملے گے لیکن ہمارا بلوک دیکھنے کے بعد آپ بھی آپ کے گھر پر اسی طریقے سے پاورڈر بڑھائے اور ہمیں کومنٹ کریں کہ آپ کو کسا پاورڈر ملے گا موسیقی موسیقی